اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے ہیں موسیقی امریکہ نے نئی جنگ کے آغاز ایک اور ملک پر حملہ کرنے کا اعلان دونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ونزیرہ کے حالات بگڑ چکے ہیں پیش آنے والے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کسی بھی وقت فوجی مداخلت کر سکتے ہیں غیر ملکی خبر رسان اداروں کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے ونزیرہ میں فوجی مداخلت کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس حوالے سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ ونزیرہ کے حالات بگڑ چکے ہیں اس لیے اب امریکی فوج کسی بھی وقت ونزیرہ میں فوجی مداخلت کر سکتی ہے دوسری جانب امریکی فوج کے اکام نے کہا ہے کہ وہ لاتینی امریکی ملک ونزیرہ میں پیش آنے والے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاہم امریکی فوجی اکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان واقعات میں ان کا کوئی کردار نہیں اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ونزیرہ کے کریکس ائر بیس پر صدر نکلاس مادرو کے حامی اور مخالفین فوجیوں کے ماں بین مسلح لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے صدر مادرو کے مطابق ملکی افواج قیادت ان کے ساتھ ہے اور بغاوت کی خبریں درست نہیں ہیں دوسری جانب ونزیرہ کے خود ساختہ اور مغربی حمایتی آفتہ صدر خوان گوینڈو نے کہا ہے کہ صدر مادرو کو اقتدار سے الگ کرنے کے لئے حتمی مرلے کا آغاز ہو گیا ہے